پہاڑ سے لے کر میدان تک آئے سیلاب کی تصویریں ہم نے آپ کو بتائیں اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں گجرات کے ڈانگ سے یہ خبر آ رہی ہے ڈانگ میں بھاری بارش کا دور جاری ہے اور بارش کی وجہ سے سبھی ستھانی ندیوں میں بھاری اوفان ہے یہ تصویر ہے اس وقت آپ کے سامنے ٹی وی سٹرین پر ہے یہ ہے تصویر ڈانگ کی جہاں پر کس طریقے سے ندی اوفان پر ہیں اور جہاں پر بھی برسات کی ورس ندی میں بھاری اوفان آ رہا ہے گجرات میں کموبیش جگہ جگہ ایسی حالات سامنے آ رہے ہیں جہاں پر بھاری برسات کا ستم برکر آ رہے ہیں اور اس پیچھ جو آثار ہیں وہی درشاہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت بھی برسات کا ایسا ہی روگ روپ جاری رہے سکتا ہے تصویر آپ کے سامنے ڈانگ گجرات سے گجرات کا ڈانگ ہو یا بوٹار کئی علاقوں سے اسی طریقے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جو گجرات کی ندیاں ہیں ان کا جل ستر لگاتار بڑھ رہا ہے بارش کے قارن اور یہ تصویر پششمی بھارت کی ہے گجرات میں اس سمیں ندی نالے اوفان پر ہیں بارش کے قارن بھاری برسات کا ایلوٹ موسم نبھاگ دوارہ جاری کیا گیا ہے اور میدانی علاقے ہو یا پھر پہاڑی علاقے ہو کموبیش برسات کا جو روپ ہے جو رود روپ ہے وہ ایسا ہی نظر آ رہے ہیں ندی نالے سب اوفان پر ہیں فیلال کی تصویر دانگ گجرات کی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سریکے سے حالات موجودہ بنے ہیں برسات کا کہہ گجرات میں شہر شہر جاری لگاتا ہے برسات سے حالات پوری طرح سے جگہ جگہ بے کابو ہوتے نظر آ رہے ہیں سڑکوں پر سیلاب ہیں اور ایسا ہی منظر گجرات کی الگ الگ زلوں سے سامنے آ رہا ہے سڑکوں پر سیلاب جیسے منظر کی تصویر اس وقت آپ کے سامنے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر گجرات کے جونہ گڑ کی بتائی جاری ایک ریلوے سٹیشن بتایا جا رہا تو گجرات کے جونہ گڑ میں بھی بھاری بارش ہوئی ہے حالات بے کابو نظر آ رہے ہیں سڑکوں پر سیلاب جیسا منظر نظر آ رہا ہے اور ابھی مونسون کی شروعات ہی ہوئی ہے تو یہ کچھ کا علاقہ ہے گجرات کے کچھ کے علاقے کے اندر بھی بھاری بارش ہو رہی ہے اور بھاری بارش کے قارن ریلوے سٹیشن بس سٹیشن جیسے سربجنک پریوہن کے ستھانوں پر بھی کچھ اس طریقے کی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے دو تصویر آپ کے سامنے پہلی تصویر آپ کے سامنے ہے کچھ گجرات سے اور دوسری تصویر آپ کے سامنے جہاں پر سڑک جو ہے دریہ میں تبدیل ہو گئی ہے ویجوالز جونہ گڑ گجرات کے آپ کے سامنے